آپ سبھی کا سواکتہ ہے سینٹیفیک پیسٹ ہومیپیتھی چینل پر آج ہم اس چینل پر بات کریں گے کہ یورک ایسڈ کو کیسے پرماننٹلی ہم ٹھیک کریں آپ سبھی لوگوں نے پتہ نہیں ان کے دماغ میں آج تک یہ چیز آئی ہے کہ نہیں آئی ہے جیسے ہومیپیتھی میں ارنیکا ارٹیکنکیو کولچکم ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں جو آپ کو آن لائن ملیں گی کہ یورک ایسڈ کو تو ایک دن میں ٹھیک کر دیتی ہیں پر میں بتا دوں آپ کو تو یہ ٹھیک تو کرتی ہیں پر یہ ٹیمپریری ٹھیک ہوگا اگر ایسے لیں گے تو تو اس کا کارن میں آپ کو وید پروف بتاؤں گا کی میں کیوں بولا ہوں اور ایک بات اور آپ کو سوچنی چاہیے کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے چاہے ایلوپیتھی لیتے ہو چاہے آجرویدہ لیتے ہو چاہے ہومیپیتھی لیتے ہو ہمیشہ پرماننٹ ٹریٹمنٹ کی اور جائیں آپ کے دماغ میں پتہ نہیں یہ چیز آج تک کیوں نہیں آئی اگر انگلیش میڈیسن کوئی لے رہے ہیں یا ہومیپیتھی کہیں سے آپ نے دوائی سنی تھی یا آجرویدہ سنی تھی اگر وہ یوریک ایسڈ کو پرماننٹ ہی ٹھیک کرنے والی وہ دوائی ہوتی جیسے کلیم کیا جاتا ہے تو آج تک یوریک ایسڈ کا کوئی پیشنٹ بچتی نہ اور سارے پیشنٹ ہی یوریک ایسڈ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں چاہے ہومیپیتھی لے رہے ہیں چاہے آجرویدہ لے رہے ہیں چاہے وہ انگلیش لے رہے ہیں تو آج تک ایسا ہوا کیوں نہیں جیسے ہومیپیتھ بھی آپ کو ملیں گے کہ یہ میڈیسن تو بس ٹھیک ہی کر دیتی ہے دو گھنٹوں میں ایک دن میں ایسی آجرویدہ میں ہے ایسی ایلوپیتھی میں ہے تو پھر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہو تو آپ ساری دنیا میں یوریک ایسڈ کے اتنے پیشنٹ ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہویا آج تک اگر اتنی پرمانیٹ دعائیاں یہاں پہ پڑی ہیں تو میں یہاں پہ یہی چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے ہریک بماری کا ہم پرمانیٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم پرمانیٹ ٹریٹمنٹ کی جگہ ٹیمپریری ٹریٹمنٹ چنتے ہیں چاہے وہ ایلوپیتھی میں ہے چاہے ہومیپیتھی میں ہے اس کے نقصان ہے سائیڈ فیکٹ بہت زیادہ سویئر ہی ملیں گے بماری آپ کی بہت زیادہ بڑھنے ہی والی ہے تو حاج میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے یوریک ایسڈ کا امپرمنٹ ٹریٹمنٹ کریں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ جو آپ ہومیپیتھی کے اندر بھی میڈیسن لے رہے تھے کم نالیج ہونے کے کارن دوستو اصلی ہومیپیتھی یہ ہے ہی نہیں کہ ایسے سیدھی میڈیسن کھالو یہ ہومیپیتھی بلکل نہیں ہے تو ہم دکھائیں گے آپ کو ہومیپیتھی اس لیت میں ہوتی کیسی ہے اور کیسے ہومیپیتھ ہے جب کیسے کوئی اور بھی پیتھی میں کوئی بھی پیتھی ہے وہ کیسے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں پرمنٹلی اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہو یوریک ایسڈ کا کیوں دوبارہ نہ ہو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمیشہ یوریک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں ہمیشہ کہ یوریک ایسڈ کم ہو جائے یورک ایسڈ جو بڑھ رہا ہے وہ کس بماری سے بڑھ رہا ہے کس کارن سے وہ بڑھ رہا ہے اس کارن کا علاج آج تک کرتے نہیں ہے تو ہمیں علاج کھاں کرنا ہے اس کارن کا جس بماری کے وجہ سے یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے اگر کم کرنے کی میڈیسن کسی بھی سسٹم میں پیتھی میں کھاتے ہیں تو اثر تو دکھائے گی کم تو کرے گی پر بماری تو ویسے چھوڑ دی جس نے یورک ایسڈ بڑھایا تھا تو ٹریٹمنٹ اس کی ضرورت ہے تو ہم ساری جو سسٹم ہے ہمارا اسی پہ بیس ہے اس چینل کا ہم اسی کا پرمنٹ ٹریٹمنٹ کا بات کرتے ہیں تو نارمل یورک ایسڈ لیول آن مانا جاتا ہے تین سے چھ میلی گرام پر ہنڈر ایمل کے انگینسٹ ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اگر پان سے کراس کرنے لگ جاتا ہے یورک ایسڈ کا لیول تو اس کو یورک ایسڈ کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں کسی کو یورک ایسڈ ہے اس کو اس کے سمٹم پتی ہیں شریر میں کمجوری ہے لیتھارجی ہے سوستی ہے ڈھیلا پن ہے یورک ایسڈ آگے بڑھنے سے گاؤٹ ہے بڑی بڑی جوڑوں میں گانٹھے بن جاتی ہیں کلائیوں میں ہر ایک جوڑ اس سے ایفیکٹڈ ہے چاہے کمر درد ہو رہا ہو اس کو کمر درد بھی ہو جاتا ہے گاؤٹ کی وجہ سے پیروں میں درد ہے ایڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے سروائیکل میں درد ہے کونیوں میں درد ہے باجوں میں درد ہے ساری جگہ ایفیکٹڈ ہے بڑی کی پین ہونی ہون ہے بڑی پین ہر ایک جگہ ملتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جاننا بہت جلور یہ ہے کہ یورک ایسڈ کیا خطرناک چیز ہے دوستو یہ خطرناک چیز نہیں ہے یورک ایسڈ بڑی میں ہونا چاہیے اس کے بینیفٹس بھی ہیں جیسے کہ یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ بماریوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے اگر نارمل رینج میں رہتا ہے اسی لئے ہمارے شریر میں پڑا ہے اگر یہ اب نارملٹی ہوتی تو باڈی بناتی نہ اس کو انٹی آکسیڈنٹ یہ فری ریڈیکل انجری سے بچاتا ہے چاہے کوئی بھی ہماری باڈی میں بماری بن رہی ہو اس کو یہ پروینشن کرتا ہے بماریوں سے ہماری شریر کو انٹی آکسیڈنٹ ہے جائے ویٹامن سی ہے ویٹامن ڈی ہے جو ایک طرح کا انٹی آکسیڈنٹ ہے امیونٹی کو یہ بوسٹ کرتا ہے امیونٹی کو بڑھاتا ہے اگر امیونٹی بڑھ جائے گی تو ہماری ساری باڈی ہی بماریوں سے فری رہے گی یہ اس کے بہت بڑے دو بینیفیشیل افیکٹس ہیں ہماری باڈی پر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باڈی کو نقصان ہی کرتا ہے تو اس کے بینیفیٹس بھی ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہے امیونٹی ہے اب ہم چلتے ہیں کیسے پرمننٹ ٹریٹمنٹ کریں کیسے علاج شروع کریں کیسے پتہ کریں کہ ہمیں یورک ایسڈ کیوں بڑھ رہا ہے تاکہ اس بماری کا علاج کر کے ہم یورک ایسڈ کو ٹھیک کر سکیں تو سب سے پہلے آپ پروٹین آپ سب ہی کو پتی ہے کہ پروٹین انٹیک کرنے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے چاہے آپ نون ویجیٹیرین پروٹین لے رہے ہو چاہے آپ ویجیٹیرین پروٹین لے رہے ہو کیونکہ پروٹین ہے اب جب شریر میں حجم ہوتا ہے دیجیسٹ ہوتا ہے تو اس سے یورک ایسڈ بنتا ہے لاسٹ میں جیسے کی آپ گھر میں کھانا بنانا ہو کافی ساری چیزوں کو گرم کرتے ہو ایک صحیح پرسیس کے تیہ تڑکہ لگاتے ہو اس کے اندر گی ڈالتے ہو لاسٹ میں وہ سبجی ہماری تیار ہو جاتی ہے تو ایسے ہی پروٹین جب ہمارے شریر میں حجم ہوگا تو لاسٹ میں یورک ایسڈ بنتا ہے تو پروٹین جو بھی ہے آپ بہت زیادہ لے رہے ہو چاہے جم میں ہو چاہے نون ویجیٹیرین ڈائٹ بہت زیادہ لے رہے ہو چاہے ویجیٹیرین ڈائٹ میں جیسے چنے ہیں تو ایسے جس کے اندر بہت زیادہ پروٹین ہے وہ لے رہے ہو تو اس کی پروینشن کرنی ہے اتنا زیادہ پروٹین نہیں لینا ہے دوسرا سب سے بڑا ہے اس کا کارن شوگر ہے جو چینی ہے وہ بھی جب شریر میں حجم ہوتی ہے اس کے بعد یورک ایسڈ بنتا ہے شریر میں تو چینی ہم کہاں سے لیتے ہیں فرکٹوز سے فرکٹوز کس میں ہوتی ہے فرکٹوز ڈالی جاتی ہے جو آپ باہر سے آپ مٹھی چیزیں پیتے ہو جیسے بوٹل جووس ہوگے کولڈ رنگس ہوگے ان کے اندر فرکٹوز ڈالا جاتا ہے اور ساتھ میں کیفین ہے وہ بہت بڑا کارن ہے کولڈ رنگس کے اندر جہاں چوکلیٹ آپ لے رہے ہو تو اگر اس کے اندر کیفین ڈالا ہوا ہے وہ سب سے بڑا کارن ہے یورک ایسڈ کا بڑھنے کا تو ہمیں فرکٹوز جس میں ڈالا ہوا ہے وہ چیز بند کرنی پڑے گی کاربو ہائیڈریٹ ہے اب کسی کو یہ یادی نہیں رہتا وہ سیدھا میڈیسن کھانے لگیتے ہیں آرٹی کارن آرنی کا کولچکم اور بھی بہت ساری میڈیسنز آتی ہیں ہومی پیتھی آج رویدہ پیتھی میں اب کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ بھی جب حجم ہو گئے ان سے حجم ہونے کے بعد شگر بنے گی اور شگر سے کیا بنے گا یورک ایسڈ تو کاربو ہائیڈریٹ کس میں ہے جیسے علو ہے اس میں بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹ ہے چاول ہے اس میں بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹ ہے تو پٹیٹو اور رائس میں جو اکسیسیو کاربو ہائیڈریٹ ہے وہ جب حجم ہو گا شریر میں تو اس سے شگر بنے گی شریر میں اور شوگر کے بعد ہمیں پتا ہے انڈ پرڈکٹ یوریک ایسڈ بنے گا شوگر سے آگے تو یہ ہمیں پتا ہونے چاہیے کاربو ہائیڈریٹ بند کرنا چاہیے اسی لیے ڈائیپٹیز والوں کو ڈائیپٹیز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اگر وہ کاربو ہائیڈریٹ میکس والی چیزیں ویجیٹیبلز کھاتے رہتے ہیں اس کے بعد ہے شوگر سیرپ ہے خاص کر کے کارن سیرپ ہے کچھ ایسے سیرپ آتے ہیں جن کے اندر کارن سیرپ میکس کیا جاتا ہے آٹیفیشیل شوگر میکس کی جاتی ہے چینی میکس کی جاتی ہے تاکہ بہت زیادہ میٹھے ہو جائیں تو ان سے بھی کیا ہوتا ہے یوریک ایسڈ بنتا ہے اب چاہے آپ دمائیاں کتنی مرجی کھالو ہومی پیتھی ہیلو پیتھی کے اندر یہ آپ کو جان کر ہی نہیں ہے تو کیسے ٹھیک کرو گے بار بار ایسے کم کر لیا کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا کبھی بڑھ گیا تو باڈی کو بہت زیادہ ہانی کارک ایفیکٹس بڑھتے ہیں ڈینجرس ایفیکٹ ہوتے ہیں اس کے باڈی کو بار بار ایسے کرنے کے اس کے بعد آجتے ہیں لپڈز ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن کی لپڈز ہے بڑے رہتے ہیں ان کے اندر بھی یوریک ایسل کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو لپڈز کان سے بنتے ہیں لپڈز بنتے ہیں شوگر اور فیٹ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کے اندر کی شوگر جو آپ کھاتے ہو وہ لپڈز کے اندر کنورٹ ہوتی ہے فیٹ جو آپ کھاتے ہو وہ بھی لپڈز کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں لپڈز Тرائیلیس رہے دا ہے جس کو بول دیتے ہیں کہ экoles halluc کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا amid جو ترائیلیس رہے دا ہے بڑھا رہتا ہے لپڈز کو ٹھیک کرنا Chain شعور ہمیں پتا ہونا چاہیے لیور کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا فیٹی لیور ہے لیور کی ہیپٹائٹس ہے کوئی اور انفیکشن ہے وہ نہیں ٹھیک کرو گے تو لپڑ نہیں ٹھیک ہوں گے اگر لپڑ نہیں ٹھیک ہو گا تو یوریک ایسر نہیں ٹھیک ہو گا چاہیے کتنی مرجی میڈیسن کھالو آپ اس کے بعد ہے اسر ہے جن کا اسر بڑا رہتا ہے ان کا بھی یوریک ایسر بڑا رہتا ہے اور وہ ٹھیک کرنا مشکل ہویا جاتا ہے جب تک ہم اسر کا ٹریٹمنٹ نہ کریں اب اسر کے لیے انٹیو بیٹک بھی لے سکتے ہیں ہومیپیتھیک بھی بہت լہورم میڈیسن آتی ہیں آج ا trabaliszہ کی بھی آتی ہیں پر ایسے میڈیسن لینے سے تو نہیں کوئی ٹھیک ہوگا اسر بڑھنے کے بھی کم سے کم پندرہ سے تیس کار نہ ہے پندرہ سے تیس بوماریوں میں اسر بڑھتا ہے تو ان بوماریوں کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے ان بوماریوں کا ٹریٹمنٹ کریں گے تو اسر ہے نیچے جائے گا تو یوریک ایسر ہے وہ بھی آپ کا نیچے چلا جائے گا تو یہ ہومیپیتھک وی ہے ٹریٹمنٹ کرنے گا کسی بماری کو اس کے بعد ہے لیور ہے اگر آپ کا لیور افیکٹڈ ہے تو یورک ایسڈ کو لیور ہے وہ باڈی سے باہر نہیں کر پائے گا آپ کو پتہنے چاہیے یورک ایسڈ باڈی سے دو ہی سسٹم سے باہر جاتا ہے ایک تو کڈنی کے تھو ایک لیور کے تھو اگر کڈنی آپ کی ڈیمیج ہوگی تب بھی یورک ایسڈ باہر نہیں نکل پائے گا لیور آپ کا ڈیمیج ہوگا تب بھی یورک ایسڈ باہر نہیں نکل پائے گا تو سٹریس ہے وہ سب سے بڑا کارن ہے لیور کو ڈیمیج کرنے کا تو سٹریس کے لیے آپ نے پرمیننٹ ٹریٹمنٹ لینا ہے تاکہ لیور آپ کا بڑیہ کام کرتا رہے اور ساتھ میں جو لیور کی کوئی انفیکشن ہے لیور کے اندر کوئی بھی فیٹی لیور ہے یا کوئی اور مواری ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت جروری ہے تب جا کر یورک ایسڈ ٹھیک ہوگا کڈنیز ہیں آپ کے گردے بلکل ٹھیک ہونے چاہیے گردوں کے اندر کوئی انفیکشن ہے یو ٹی آئی ہے اس کا پہلے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اگر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لوگے انفیکشن کا تو یورک ایسڈ کم نہیں ہو پائے گا کیونکہ کڈنی اگر بمار ہوگی گردے اگر بمار ہوگے تو یورک ایسڈ نکال لے گا کون شریر سے میڈیسن کتنی مرچی کھلو گا پھر اس کے بعد آجتا ہے سب سے بڑا کارن وہ ہے الکوہل آج کل جو ہومیپیتھی کی میڈیسن دیکھتے ہیں ہم پچاس پچاس بوندے دن میں پچاس بار لینے کے لیے وہ سب سے بڑا کارن ہے بماریوں کو بنانے کا کیونکہ دوستو یہ ہومیپیتھی ہے ہی نہیں بیس بیس تی تیس بوندے ہر ایک پٹینسی والی دعائی کی دن میں پچاس پچاس بار لینے کا یہ ہومیپیتھی بلکل نہیں ہے نہ ہی کئی ہومیپیتھی میں یہ نوٹڈ آؤٹ ہے کہ آپ ایسے دعائی لو اور ایسے دعائی لینے سے جو آپ دیکھتے ہوں سائیڈ افیکٹ بہت سویر ہیں ویڈیوز میں ساری بماریوں کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہیں تو اب الکوہل کا سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے یوریک ایسر اور خاص کر کے ایتھائیل الکوہل کا تو ایتھائیل الکوہل کون سی ہوتی ہے وہ ہی جو ہم آپ کو روکتا ہوں کہ ایسے بوند والی پچاس پچاس بوندے مت لو تو وہ ایتھائیل الکوہل ہی ہوتی ہے ہومیپیتھی کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے نو ڈاوٹ ہے اس میں پر جو اب ہومیپیتھی کے لیے چلا ہے کام دن میں پچاس پچاس بوندے پچاس پاس بار اس کے بہت سویرے سائیڈ افیکٹ ہیں آپ ویکی پیڈیا کی سائیڈ پر جائیں گے تو وہاں پہ یوریک ایسڈ سرچ کیجئے آپ کو سارا مل جائے گا کہ ایتھائیل الکوہل کتنا بڑا کارنا ہے یوریک ایسڈ بنانے کا تو آپ نے ایٹھیکار نے کیوں جا ایسی ارنی کا آپ کو کسی نے پٹینسی میں بتا دی وہ تو ہومیپیتھی ہے ہی نہیں اس کا ہومیپیتھی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ آپ دن بار لے رہے ہو پچاس پچاس بوندے تو آپ کو یہ پتہ ہے ہی نہیں کہ ایتھائیل الکوہل بھی یوریک ایسڈ بناتی ہے تو آپ ایک بار کم کر لوگے اس سے دگنا خراب کر دوگے ادھر سے ایتھائیل الکوہل آپ کو کڈنی ڈیمیج کرتی ہے ادھر سے ایتھائیل الکوہل لیور ڈیمیج کرتی ہے مسل کو ڈیمیج کرتی ہے دونوں بھی آپ بالکل خراب کر لوگے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی آپ کی بوڈی کی تو ہم نے ہومیپیتھی کو بچانا ہے جو صحیح ہومیپیتھی ہے وہ ہی ہم اس چینل پر لے کر آتے ہیں وہ ہی ہم بتاتے ہیں تو دوستو یہ ہومیپیتھی ہے جو سائنس بیسڈا ہومیپیتھی اتنی بڑی ہے سائنس ہے ہومیپیتھی یہاں تک نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو پچاس پچاس بندے دن میں پچاس بار ٹھیک ہو جاؤ گے یہ ہومیپیتھی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہومیپیتھی کا اتنا بڑی ہے سکوپ ہے کہ ہم ہر ایک کاز کو الگ سے ٹھیک کر سکتے ہیں ہر ایک چیز کے لیے الگ سے ٹریٹمنٹ چلا سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی دوائی ہے سارا کچھ ٹھیک کر دے گی اس کے اندر ہر ایک کے لیے ہمارے اندر ہومیپیتھی کے ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی بڑی ہے سائنس ہے تو صحیح طریقے سے چلیں آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ سارا کیا کیا کرنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو لاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ اندر ایسیڈیٹی بہت جدہ رہتی ہے ان کو بھی یورک ایسڈ بنائے رہتا ہے تو ایسیڈیٹی کا بھی جیسے میری ایک لگ سے ویڈ дело ہم بولتے ہیں کہ ایسیڈیٹی کا ایسیٓ پر nee ٹریٹمنٹ کیجئے لیور کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہے الیور بان گے اسٹریس کی وجہ اسٹرینیتی ہے آپ کا کھانا ایسا ہے جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی بن رہی ہے جو آپ کی اندر یہ اثر بڑا ہوا انفیکشن ہے وہ ایسیڈیٹی بڑھا رہی ہے آپ کی تو اس کا علاج کیجئے نہ کی سیدھی ایسیڈ جو پیٹ میں بڑھا ہے اس کی میڈیسن اندر ڈالو چاہے ہومیپیتھی میں ہے چاہے کسی بھی سسٹم میں ہے تو یہ تو الگ سے رونگ ٹریٹمنٹ ہے ایسا رہا تو ایسے ہم ٹھیک کر کے جانکاری لے کر ساری سائنس کے بارے میں آپ کو سمجھ آگیا ہو گیا اگر آپ کو یوریک ایسیڈ ہے تو آپ نے کیسے بند کرنا ہے کیا چیز بند کرنی ہے کیا چیز کرنی ہے تب آپ جا کر پرمیننٹلی ٹھیک ہو گئے جیسے کی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کیا چینی کھانے سے میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا چینی کہاں سے ملتی ہے کارگو ہائیڈریٹ سے کس میں ہوتے ہیں بہت سارے کھانے ہیں آپ کو اگزیمپل دے دیتا ہوں جیسے علو اور چاول میں کارگو ہائیڈریٹ بہت سے زیادہ ہوتے ہیں فرکٹوز میں بہت زیادہ شگر ہوتی ہے اس سے یوریک ایسیڈ بنتا ہے فرکٹوز کس میں ہوتا ہے جو بجار سے ہم جوس لیتے ہیں کول پڑھر سا ہے تو اس کے اندر شگر ہوتی ہے وہ یوریک ایسرکڑ کو بڑھاتی ہے انفیکشن ہے وہ یوریک ایسرک کو بڑھاتا ہے ر 나가تے ہیں کولیسٹول کا ٹیمجیا webہ 애로ز میں اپنے آپ ساکھ . اور کولیسٹول بڑھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے لیور کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے کیونکہ کولیسٹول کو ٹھیک کرنے کا کام لیور ہے لیور کولیسٹول کو ٹھیک کرے گا اور کولیسٹول ٹھیک ہوگے تو یوریک ایسر ٹھیک ہو جائے گا اگر ایسر بڑھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے پندرہ سے تیس بماریوں میں ایسر بڑھتا ہے ہم ٹیسٹ کروائیں گے کونسی بماری سے ایسر بڑھا ہوا ہے اس بماری کا علاج کریں گے اسر کم ہو جائے گا تو یہ ہومیپیتھی سائنس ہے ٹریٹمنٹ کی کاز آف ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ کم کرنا ہے ایسی میڈیسن اٹھا کر جو کھاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ ویکی پیڈیا کی اوپر جا کر بھی پڑھ سکتے ہو جو ہومیپیتھی کے اندر کہیں بھی منشن ہے ہی نہیں ایسے لینے کی تو اگر کسی کے ڈاؤٹ ہے جا اس کے بنا اور بھی کوئی سائنس بیسٹ ویڈیوز میری دیکھنا چاہتا ہے میل ہیلتھ کے اوپر سیکشل ویکنیس کے اوپر فیمل ہیلتھ کے اوپر کینسر کے اوپر ایسیڈیٹی کے اوپر پیٹ اور جوڑوں کی گٹھی آواز سسٹ ٹیومر کے اوپر ایسی سائنس بیسٹ سرچ بیسٹ ویڈیوز میری اور بھی ہیں وہ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کو بھی ایسی جا اس کی بنا کوئی اور بھی پرولم ہے تو میری سے کسی بھی سمیہ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں سلا لے سکتے ہیں تو جو نئی ہے اس چینل پر ان کو میں بتا دوں ریڈ کلر کا بٹن دبا کر اس چینل کو جو نیچے آپ کو دکھ رہا ہے ویڈیو کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن اس کو جرور دبا دیں اگر نہیں دبائیں گے تو آپ تک میری ہر رو جو ایسی سینس بیس ویڈیو آپ تک پہنچاتا ہوں وہ نہیں پہنچ پائے گی تو ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانک